پترکاروں سے متعلق جانی مانی انتراشری سنس تھا ریپورٹرز ویڈاؤٹ بارڈرز کی پریس فریڈم انڈیکس کے انسار ورش دوہزار بیس میں بھی بھارت اور پاکستان کے درمیان سخت مقابلہ رہا کہ کون سا دیش میڈیا کے لیے زیادہ کڑا ہے ایک سو تہتر دیشوں کی رینکنگ میں بھارت ایک سو بیالیس میں اور پاکستان ایک سو پینتالیس میں نمبر پہ ہے یعنی دونوں دیشوں کے بیچ صرف تین پوائنٹس کا فرق ہے مگر صرف تین درجے آگے پیچھے ہونے کا کارن یہ ہے کہ بھارت میں پترکاروں پہ کچھ سمیں پہلے تک ستھانیے گھٹوں، نیتاؤں اور مافیاں کی اور سے زیادہ دباؤ تھا پچھلے سات ورش سے یہ کام کیندری ستہ روت پارٹی سے جڑے لوگوں، سنستاؤں، پرادیشی سرکاروں اور آئی ٹی کے بھکتوں نے سبھال لیا ہے پترکاریتہ کی ٹیڑی کھیر سیدھا کرنے کے لیے قانون، پولس اور شاسن پربن کا استعمال پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے یعنی دھمکی اور دباؤ سے کام نہ چلے تو پرچوں کا بوجھ لاتے چلے جاؤ چھان پھٹک کے نام پہ کسی بھی وباہ کو پیچھے لگا دو ایک دن غریب پترکار سمجھ ہی لے گا کہ دریاں میں رہنا ہے تو مگر مش سے بیر نہیں چلے گا پاکستان میں بھی میڈیا کے واجڈاک کا مو چھیکے سے باننے کے لیے پچھلے تین ورش سے یہی موڈل اپنایا جا رہا ہے مگر اس میں ایک پریورتن ایسا آیا ہے جس کے قارن پاکستان فریڈم آف پریس انڈیکس میں تین پوائنٹس آگے ہے اگرچہ پاکستان میں بھی بھارت کی طرح دیش کی سرکشہ خطرے میں ڈالنے پہ کسی بھی بدتمیز پترکار کے خلاف ایف آئی آر کٹتی ہے نامعلوم نمبروں سے دھمکی دار فون آتے ہیں اخبار اور چینل مالکان پہ مسلسل دباؤ بھی ڈالا جاتا ہے مگر پترکار تب بھی سیدھا نہ ہو تو پھر کسی دن ایک کالے شیشوں والی گاڑی اسے سڑک یا گھر سے ڈنڈا ڈولی کر کے لے جاتی ہے کچھ کو کچھ دن رکھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے کچھ کو تھوڑا بہت گھوما پھرا کے دو چار چپیڑیں مار کے کسی ویرانے میں اتار دیا جاتا ہے اور کچھ کو زیادہ دنوں تک مہمان بنا کے رکھا جاتا ہے جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کا بک بکی سوفوئر اپ ڈیٹ ہو چکا ہوتا ہے ایف آئی آر کٹ بھی جائے تو نامعلوم افراد کے خلاف کٹتی ہے جج اگر لتے بھی لینا چاہے تو زیادہ سے زیادہ پولیس کرمچاریوں کے ہی کان کھینچ سکتا ہے آج تک نہ تو کوئی پترکاروں کو پیٹنے یا اچکنے والا اٹھائی گیرہ ہاتھ آیا اور نہ ہی ہتھیارہ البتہ سرکار ہر بار سینے پہ ہاتھ مار کے کہتی ہے بس چند دنوں کی بات ہے ہر طرف جال پھیلا دیا ہے مجرم آج کل میں ضرور پکڑا جائے گا انشاءاللہ اور پھر سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلوں پہ کچھ دیش بھکت انکرز یہ سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پترکار کے گھر میں ڈھاٹا باندھ کے کوت کے اس کی ڈنڈوں بندوخ کے بٹوں اور نوکیلے جوتوں سے ٹھکائی کرنے والے اس لڑگی کے بھائیوں جس کو پترکار نے کبھی چھیڑا یا تنگ کیا ہو یا آج کل کر رہا ہو ممکن ہے پترکار نے کسی بیاج خور سے ادھار لیا ہو اور واپس نہ کرنے کے قارن پٹ گیا ہو ہو سکتا ہے دن دھیارے غائب ہونے والا پترکار افغانستان کی سیر کو چلا گیا ہو یا راستے میں ڈاکوں کے ہتے چڑھ گیا ہو اتیادی اتیادی حالات اب یہ ہیں کہ لوگ پرانے وقت یاد کرتے ہیں جب کم از کم یہ معلوم ہوتا تھا کہ پترکار کو پولیس نے اٹھایا ہے یا کوئی گفتچر ایجنسی پوچھتاچ کے لیے لے گئی ہے گھر والوں کو یہ اتمنان ہوتا تھا کہ ان کا بچہ کسی کی قید میں بھی ہو پر اس کا پکڑا جانا سرکاری ریکارڈ پہ ہے اب ایسا کوئی تکلف نہیں مارا بھی جاتا ہے اور رونے بھی نہیں دیا جاتا جس کی پٹائی یا اپہرن کی زیادہ ویرودی چرچہ ہوتی ہے وہ واپس آ جاتا ہے نہیں چرچہ ہوتی واپس نہیں آتا مگر پچھلے ہفتے بی بی سی کے پروگرام ہارڈ ٹاک کو انٹریو دیتے ہوئے سوچنا منطری فواد چودری کے اس بیان سے دل کی دھارز بندی ہے کہ میڈیا کو جتنی آزادی عمران سرکار نے دی ہے پہلے کبھی نہیں ملی کچھ دل جلے فواد چودری کے اس دعوے پہ انہیں جلی کٹی سنا رہے ہیں مگر یہ نہیں سوچتے کہ دنیا کا کونسا ایسا سوچنا منطری ہے جو یہ کہے کہ اس کے دیش میں میڈیا جگڑا ہوا ہے موسیقی موسیقی موسیقی